جیسا اب ایک تو آپ کو مبارک بات ہو لیکن دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں گومنٹ کی نیت کوئی نہیں ہے مران خان صاحب کو چھوڑنے کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ہمیں مبارک نہ ہو یہ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو انہوں نے جالی جھوٹے دو سو تین مقدمات بنائے یہ دو سو تین کے بجائے دو سو آٹھ بھی بنا لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن یہ مقدمہ بنانا پاکستان کی قوم کو غلام ڈکلیئر کرنے کے مترادف تھا جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا ہو یہ شرم کا مقام ہے کہ ایسے کٹ پتلی جنہوں نے اپنے آپ کو کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز انہوں نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کیا اور ایک شخص عمران خان جس میں آزادی خودمختاری کا نعرہ لگایا اور کہا کہ امریکہ کو جتنا بھی طاقتور ہو ہمارے ملک کی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دو ہفتے پہلے ان کا چیف راسیکیوٹر سید ریٹائرڈ حامد علی شاہ جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب نے کوٹ میں آ کر سٹیٹمنٹ دی جو آپ کے پورے میڈیا نے چلائی ہے کہ جناب اس سائفر میں لکھا ہوا ہے امران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تھا یار ہو جاؤ اور کیا کہا تھا امران خان نے یہ حامد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لے سر آپ سائفر پہ بات کریں یا حامد خان صاحب کی لیکن میں حامد علی شاہ صاحب چیف پراسیکیوٹر ایف آئی اے اور اس کو انکار نہیں کیا ایف آئی اے نے جو موجودہ جو پراسیکیوٹر آئے ہیں اس نے میری فیوز نہیں کیا اس نے کہا جی ہاں یہ بات درست ہے اس کو تسلیم کیا کوٹ میں اس کے بعد مجھے بتائیں یعنی جس شخص نے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا ہو ہم کہہ دیں لیکن اس سے فیصلہ ہو گئی آپ کے اپنے لیکن گورنمنٹ کا بیو آپ نے سن لی ہے اچھا اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کٹ پتلی ہے ان کو یقین ہے کہ جس دن امران خان باہر آئے گا یہ خود نہیں رہیں گے یہ جس طریقے سے فارم فارٹی فائیب کی پیدا فارٹی سیون کی پیدا بار ہیں فارم فارٹی فائیب ہم لے کے گھوم رہے ہیں آج آپ نے دیکھ لیا یہ سامباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جانگری صاحب نے پچھلے دو مہینے سے ان کو ٹائم دے رہے ہیں کس بات پہ اپنے فارم فارٹی فائیب لے آئیں افیڈیویٹ لے آئیں آپ نے کہا کہ ٹی وی پہ شیار چلوایا ہے ویسے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ شیار چلوا دیا ہے کوٹ نے آرڈر کیا کہ یہ نہیں آئے ہیں پیسے ذاتی طور پر استعمال کیا سرچ کیا انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ کوٹ نے کہا کہ آپ اشتیار چلوایا ہے اور تمام تین اخباروں میں ڈان میں ڈی نیوز میں جنگ میں یہ آپ خبر دیں کہ جناب آپ آ جائیں اور فارم فارٹی فائیب لے آئیں اور وہ نہیں آ رہے اب بھی فارم فارٹی فائیب لے آنے کے بجائے ایک نئی اپلیکیشن دے دی کہ جناب اس ججبے ہمیں ترسٹ نہیں آپ جناب یہ کہہ دیا کہ جناب نیا ججب کو اپوائیک کر دے صدر آپ نے کور کمیٹی میں کہا ہے کہ چیف جسٹرزہ پاکستان جو ہمیں ان پر ٹرسٹ نہیں ہیں تو وہ تو اختیار ہے اکیسٹرزہ پاکستان پر ٹرسٹ نہ ہونے کی کوئی ویلڈ لافل کوئی جسٹیفکیشن ہونا جسٹرز آمر فاروق صاحب کو کیا کہا تھا آپ نے پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے دیکھیں اگر آپ آگے چلیں آپ لائیں فارم فارٹی فائیب چوہج صاحب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جج نے تین باتیں کہیں مجھے کراؤں گا پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی نمبر تھری اریجنل فارم لے کر کے عدالت میں جمع کرائیں یہ تین کام ہے نا میں آپ کے توسط سے آج بھی اسلام آباد کے تینوں جو اپننٹس ہیں یا تارے فضل چودری ہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیں آپ کے پاس فارم فارٹی فائیب لے آئیں اریجنل آپ کے پاس اوٹس دے دیں صاحب میرے بجائے ہے وہ تاریخ جنگیری صاحب کے پاس جلے میں علیاس رانہ صاحب کے پاس لے آئے ان کو میں ججوہ نہ دیتا ہوں میں ججوہ نہ دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے آن اوٹھ ایفیڈیوٹ دے کہ یہ جو اریجنل ہیں آن اوٹھ لے آئیں میں مقدمہ واپس لے لوں گا آپ لائیں قسم تو اٹھائیں آپ کے ججوہ کے پاس جا رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ بیمانی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹ کتلی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو عوامی منڈیٹ حاصل ہو آج آپ آج ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ ہو چکا ہے وجہ کیا ہے مجھے بتائیں صرف عدد کیس یہ کیونکہ عدد کیس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی اور کس کی ہے میں آپ کہہ رہے ہیں نا اچھا رانہ صاحب یہ فرمائی سر یہ فیصلہ آگیا کس کو نہیں پتا اچھا رانہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو عمر فاروق صاحب ہے ان کے بارے میں جو راو فرسم صاحب نے کہا شویف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ویسے انہوں نے تردید کرنا کہ انہوں کو نہیں کہنا چاہیے تھا یہ لگے آپ ان کی وضاعت خود دے رہے ہیں نہیں انہیں کہا یہاں شو میں کہا وہاں نہیں کہا وہاں خاموش رہے تھے اور اب آج انہیں چیف جسل صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں مینہ تا میچ ہے تو یہ میرا خیال یہ اٹھا نہیں ہے یہ تو ان کی گفتگو میں ہو گئے تو آگے چلیں آپ کو بھی یہ کہا ہے جڑا کام زادہ ہو گئے اور ٹھیک ہے اور جو نہیں ہوا دیکھیں چوش صاحب دو تین چیزیں ہیں جو سائیفر کا کیس ہے نا بری ہو گئے مبارک ایشو یہ ہے کہ آپ ایک وزیراعظم سے یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ کسی فارتی کوڈ ڈی موریلائز ہو جائے کہ ہم اپنے ملک میں جو چیز لکھ کے بھیجیں گے وہ اس طرح اشتیار لگایا جائے گا یہ سب سے بڑا پیلو ہے اس بات کا کہ سائیفر کوئی لیٹر نہیں ہے وہ تو ایک کوڈ کا نیم ہے ہم اس چیز کو پبلک کر دیتے ہیں کہ جو دشمن ہمارا ڈھونڈ رہا ہے اس کی کچھ کیز چینج ہوتی رہتی ہے جو بتایا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ پورا کو آپ روزانہ کوڈ ہی نیاب ناتے ہیں آپ نے دشمن کا کام آسان کیا یہ ٹیکنیکل ایشو بس اتنا تھا اس کے اوپر ہماری عدلیہ نے اسی طرح بری کر دیا جس پہ ان کو اطرادہ نواز شریف کو فقید المثال بری کیا گیا حالانکہ آمیر فاروق نے جسٹس آمیر فاروق اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے اگر مجھے صحیح آدہ ستمبر دوہزار اکیس میں جب عمران خان وزیراعظم تھے انہوں نے آخری ہیرنگ میں کہا مریم نواز مالک ہیں پیپر بتائیں انہوں نے کہا جی نہیں ہے نواز شریف مالک ہیں پیپر بتائیں نہیں ہے انہوں نے کہا پھر آپ کا کیس کیا ہے یہ فوٹو سٹیٹ کا عادت ہے وہ جو جی ایٹی کے ہیرے جادو لیسن صاحب لے کے چل رہے تھے نا ان سب کو اس کی ایسی کی تیسی پھیری اور مریم نواز اور کپٹن سفدر کو بری کیا نواز شریف چونکہ ایپسکانڈر تھے جس پہ بہت پیٹی آئی نے انہی ججوں سے کہا اس فیصلے پہ یہ لوگ خوش تھے وہ اداس تھے نہیں نہیں میں تو وہ کہوں گا آج اس فیصلے پہ وہ خوش تھے اس فیصلے پہ انہوں نے کہا کہ یہ چمک دمک ہے یہ سہولتکاری ہے مطلب یہ پیٹی آئی نے کہا اس لیے میں کہا رہا تھا میں ان دونوں کے جج نہیں بنتا دونوں کے اپنی اپنی مطلب فیصلہ حق میں آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آئے گا تو چیفٹ آؤٹ کلائیں گے یہ کوئی بات ہے انہوں نے ان میں زمانتیں دی ہیں مطلب یہ ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی درگت بن رہی ہے کہ یہ پریشر ڈالتے ہیں اور سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ کے خلاف آ رہے ہیں مطلب کمال ہے ویسے بریشر صاحب یہ فرمائی ہے کہ سر کے یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے جو آپ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں عدلیہ جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلے دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گومت عدالت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی نہیں ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے ساتھ محاضر آئے حکومت نہیں چاہتی تو آرڈر تو آئے لیکن نہیں نہیں یہ بات نہیں جس طرح عامر علیہ السلام صاحب نے بتایا اور میں نے بھی شروع میں آپ کو یہ بتایا کہ جو کیسز اگزسٹ کر رہے ہیں وہ کیسز اگزسٹ کر رہے ہیں اگر ان کی زمانت عدالت دیتی ہے تو پھر عدالت وہ خود ہی جاگے رہا بھی کروالے اگر عدالت رہا کروانا چاہتی ہے خود سیلیکٹیو جوڈیشن ایکٹیوزم کر کے تو پھر یہ عدالت کی اوپر ہے لیکن یہ تمام تر کیسز قانون کے مطابق ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیس صاحب اس کے بعد اپنا فیصلہ خود ہی امپلیمنٹ کریں جیل جائیں دروازہ کھولیں اسے کہیں جائیں جی اب کھر واپنا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ نہیں چاہتے گی موقع دے گی نہیں گورنمنٹ کا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ یہ تمام تر کیسز ہیں یہ آئین قانون کے مطابق ہیں اور ان کیسز میں فائنلی دیکھیں کیسز پہ کیسز بنانے کی بات نہیں ہے یہ لاسٹلی جو کیس ہے یہ ٹویٹ والا کیس یہ ہم نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ٹویٹ کریں ٹویٹ تو خود کی گئی قانون تو خود توڑا گیا آئین کو خود آتھ میں لیا گیا ادارے کے ساتھ خود جو ہے وہ فرنٹ پہ آگئے نہیں خان صاحب تو جیل کے اندر ہے نا سر تو ان کے پاس تو ٹویٹر ایکسیس نہیں ہے ایکسیس نہیں ہے لیکن ان کی منشاہ پہ ان کی امام پہ ہوا جو ان کی پارٹی کے پانچ چھے لوگوں کی ایک بڑی کنفلیکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ خان صاحب کی امام پہ ہوا ان کی انسٹرکشنز پہ ہوا ایک کہتا ہے امریکہ سے چلتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے تیسرا کہتا ہے ہاں ہو گیا لیکن آئیندہ نہیں ہوگا تو یہ تو خود تو فیصلہ کریں کہ واقعیتاں وہ چلا رہے ہیں ہی نہیں چلا رہے ہیں اور پھر جب ان سے انویسٹیگیشن کے لیے ادارے جاتے ہیں ایک سو اکاسٹ کا بیان ریکارڈ کرانے وہ کہتا ہے جی کہ میں کیونکہ امریکہ اور برطانیہ میں ادھر کا آئین کا پابند ہوں شاید تو میں نہیں دوں گا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کون سی سویسٹ کی شریف چاہیے اچھا مجھے آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو کیس ہے ٹویچ والا کیس ہے جس میں قدار کون ہے ایک ویڈیو ہے اور اس پہ امران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے آرٹیکل سکس ہائی ٹریزن ہے میوٹنی ہے آبیسلی ٹریزن ہے اب وہ دیکھا جائے گا کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز اس کو کس طرف لے کے جاتی ہیں پیکا کا تو اس میں آبیسلی ایک ایلیمنٹ موجود ہے میں آپ کی پریس کانفرس سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ گداری کا کیس بنا ہے اگر انگریڈینٹس پورے ہوں گے تو دیفنیٹلی آپ ایسے محسوس کرتے ہیں انگریڈینٹس پورے ہیں میں سمجھتا ہوں کافی حد تک انگریڈینٹس پورے ہیں کیونکہ یہ جو کیس ہے صرف گورنمنٹ بنا سکتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا جی بلکل گورنمنٹ بنا سکتی ہے اور گورنمنٹ باقی اور تمام چیزوں پر بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک اگر انتشاری ٹولہ جس کو میں سیاسی جماعت نہیں سمجھتا اگر وہ لوگوں کو برگلانے قوم کو دوبارہ ایک نو میج جیسے افسوسناک واقعے پہ دوبارہ وہ برپا کرنا چاہتی ہے تو مازد کے ساتھ تو پھر تو یہ بھی کنسیڈر ہونا چاہیے کہ ایسی سیاسی جماعت کا اگزسٹ کرنا ہی یعنی آپ سمجھے بین ہو جانی چاہیے